دوست سواگت ہے دوستوں آپ سبی کا ہمارے اس خاص ایک بہترین آپ کے اپنے پرسنل یوٹیوب چینل ٹیکنیکل کھیتی میں یہاں پر ہم اکثر آپ کو کھیتی کسانی کی باتیں بتاتے ہیں پپیتہ سپیشل چل رہا ہے تو پپیتے کے بارے میں کافی دن سے یہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ پپیتے کی بہائی کیسے کرنی ہے اس کی جو پود ہوتی ہے اس کو کیسے لگانا ہے وہ ہمیں بتائیں تو آج اسی کی تیاری ہے یہ جو سامنے آپ کو ٹری نظر آ رہی ہیں ان ٹریز کے بہتر ہی یہ پیود لگائی جاتی ہے یہ خالی ایک ٹری آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ہمیں لگائیں گے آپ کے سامنے آپ کو پوری طرح کیسے بتانے کے لیے دکھانے کے لیے یہ خاد ہے جس میں اس بیج کو لگایا جائے گا یہ کچھ سامان ہے جن کی ضرورت پڑے گی جیسے کی اس پری کرنے کے لیے یہ ایک جو آپ اپنے خیتوں میں کرتے ہیں وہ ٹنکی ہے سامنے یہ بیج کو پچاریت کرنے کے لیے پروڈکٹ ہے اور یہ بیج ہے اور یہ ہمارے ایکسپرٹ ہے مسٹر ٹی ٹو تو سر بتائیں سب سے پہلے جو یہ خاد ہے یہ کون سا خاد ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو ٹریٹ کیا ہے سر اس میں یہ کوکو بیٹ ہے کوکو بیٹ کو آپ پہلے لائیں گے تو آپ کے ڈلے ٹائپ میں آتی ہے جو مطلب ڈلے ٹائپ میں ڈلے ٹائپ میں کمپو جو آتی ہے آپ کو بھیجو نہیں پڑے گی پہلے اچھا آپ کو بارہ گھنٹے کے لیے بھیجو نہیں پڑے گی پھر اس کو پانی نچھوڑ کر کے اس میں یہ ایسی فریس ہو جائے گی تو وہ سوکھی ہوئی ہوتی ہے ایک بار کی طرح آتی ہے بن کے کوکو بیٹ تو مطلب اس سے پہلے بارہ گھنٹے کے لیے بھیجو ہونا ہے پھر اس کو آپ پانی اس میں سے نکال کر کے پھر اس میں آپ 50% کوکو بیٹ اور 50% ورمی کمپوشٹ ورمی کمپوشٹ یعنی کیچوے والا جو خات ہوتا ہے وہ کہاں سے لینا ہے ہم کو لینا کہیں بھی بہت کمپنیاں جو برمی کمپوشٹ ہر جگہ ایریم تیار ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ بھی بناتے ہیں وہ ہم وہاں سے لائیں تو دوستو پچاس پرتیشت آپ کو لینا ہے برمی کمپوشٹ اس خات کو بنانے کے لیے اور پچاس پرتیشت یعنی آدھا حصہ لینا ہے جو کوکو پٹ کا حصہ لینا ہے کوکو پٹ کو آپ کو پہلے بارہ گھنٹے کے لیے بھیجو لینا ہے اس کے بعد اسے نچوڑ کے اس کا پانی جب وہ نکل جائے دونوں کو مکس کرنا ہے یہی کرنا ہے نا سب اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد اس میں آپ پرلائٹ 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 ایک سپید رنگی ہوتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ سپید رنگی پڑی ہوئی نا یہ یہ پرلائٹ ہوتی ہے اور ایک برمی کلائٹ یہ پرلائٹ کیا چیز ہوتی بسے پرلائٹ ایک دوائی ہوتی ہے اس سے آپ اس میں پیڑ کو صحیح سے گروہ ہو جاتا ہے مطلب شروع میں پیڑ کی جو مطلب اور برا سکتی کو بڑھاتا ہے اس کے گنمتہ دینے کے لیے پیڑ کی اچھا گنمتہ ہوتی ہے پیڑ کی اس سے جی تو پرلائٹ کے علاوہ پھر اور کیا ملا ہے پرلائٹ ہے ایک برمی کلائٹ ہے برمی کلائٹ برمی کلائٹ برمی کلائٹ وہ اس میں مکس ہو چکی ہے وہ ایسی دکھائی نہیں دیتی ہے وہ کس رنگ کی ہوتی ہے وہ ایسی چمکیلی سی پنی ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے پیڑ کی گنمتہ بڑھانے کے لیے اور جلدی گروہ ہوتا ہے پیڑ اس سے اچھا اچھا چلی یہ تین چار چیزیں دوستوں آپ کو ملانی ہے جس سے جن کو ملا کر آپ کا ہو جاتا ہے خان تیار اس کے بعد باری آتی ہے بیج کی بیج کو اپچاریت کرنے کے لیے آپ نے کیا ملایا ہے بیج کو اپچاریت کرنے کے لیے آپ کاروانڈا جیم اور مائک رو جیو کمیسرنڈ ملا سکتے ہیں یہ سٹار لیٹ آپ نے لیا ہے اس کے علاوہ بھی کئی اور برینڈز ہوتے ہوتے ہیں ب بہت بہت کمپنیاں جو اس کو بناتی ہیں دوائی کو دوستو جو بھی آپ کے بجٹ میں ہو یا جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے فیلال اسٹار لیٹ لیا ہے اور یہ بیج کون سا لیا ہے آپ نے یہ سپنا کا اسٹ ویسٹ کا سپنا اسٹ ویسٹ کا سپنا یہ بیج لیا ہے یہ ایسے تھیرم سے ٹریٹ آتا ہے ہوا ہوا اس میں ٹریٹ کرنے کی جرد بھی نہیں ہے پھر بھی آپ کر سکتے ہیں کو دکھت نہیں ملو یہ جو ہوتا ہے دوستو آپ دیکھئے یہ جس بھی کمپنی کا ہے حالانکہ ہمیں برینڈ نہیں دکھانا چاہیے لیکن یہ دیکھیں اسٹ ویسٹ کا سپنا ہے نائی بیج اور یہ ٹریٹ ہو کے آتا ہے بازار سے ہی لیکن پھر بھی آپ اپنی فصل کو اچھا کرنے کے لیے ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اسے ٹریٹ کیا جائے گا اس چیز سے بلکل ٹھیک ہے نائی ٹھیک ہے تو اب اس کو اگلا پروسیس کیا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں پہلے ہمیں ٹری بنی ہوتی ہے یہ ٹری بھی ہمیں بازار سے خرید گلاتے ہیں یہ ان کا کیا پرائز 28 سے 30 روپے کے آ جاتی ہے ٹری اس میں 50 کنے ہوتے ہیں 5 ایسے اور 10 ایسے اچھا اچھا 5 بھائی 10 اس کو بھرنا بہت ایجی ہوتا ہے پولو تھین کے مقابلے آپ اس کو ایسے گریں گے اس پہ اور یہ ایجلی بھڑ جاتی ہے بہت آسان ہوتا ہے اس کو بھرنا جی دیکھیں دوستو اس طریقے سے آپ کو ٹری کے اوپر اپنے خاد کو ڈالنا ہے اور پھر پھیلا پھیلا کے سارے ہی جتنے اس کے اندر چھید ہیں سب میں بھر دینا ہے بلکل اوپر تک فل بھر دینا ہوتا ہے یا تھوڑی جگہ کھالی چھوڑ نہیں ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ بھر دیں گے یہ پپیتے کی جو پود ہوتی ہے اس کا تیاری کیسے کرتے ہیں اس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری چینل پر اگر آج آپ پہلی بار آئے ہیں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ بھرگر ریڈی ہے اب ہم اس میں بیج ڈالیں گے بیج کو آپ بارہ گھنٹے یا چوبیس گھنٹے پہلے بھگو سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جرمینیشن دو یا چار دن جلدی ہو جائے گا اچھا تاکہ وہ جو پانی میں پھولا دیں گے تو بارہ گھنٹے یا چوبیس گھنٹے یا چوبیس گھنٹے کے لئے بھگو سکتے ہیں نورمل پانی میں بھگونا ہے یا نورمل پانی بھگونا ہے اس میں کوئی ایڈ نکلنا ٹھیک ہے تو بیج بھگونے کے بعد پھر ہم یہاں تک آ جائیں گے پھر کیا کرنا ہے آپ کو اس میں آپ کسی بھی اس میں برطن میں آپ بیج نکال سکتے ہیں اس میں بلکل بچ میں دو سے ایک سینٹی میٹر کے قریب کا حول کرنا ہے انگلی سے کر سکتے ہیں یا آپ کوئی بھی آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو آپ کسی چیز سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ میں بلکل بچ میں حول کرنا اس بات کا دھیان کنا ہے کیونکہ جڑ کا بھیکاس صحیح سے ہوگا بچ میں حول کریں گے سینٹر میں آپ کو ایک چھوٹا چھید کرنا ہے جس کے بھیتر شاید یہ بیج ڈالیں گے آپ دیکھیں اسی طریقے سے آپ بھی کیجئے گا دوستو یہ ایک ٹری ہے جس کے اندر انہوں نے پورا خاد بھر دیا ہے میکسچر جو پورا خاد کا بنایا ہے لگ بھگ چار چیزوں کو ملا کر اس طریقے سے چھید کریں گے اب بیج انہوں نے ایک الگ برطن میں پیکٹ سے نکال لیا ہے بیج کو آپ ایک دن پہلے یا بارہ گھنٹے پہلے پانی میں بھیگو بھی سکتے ہیں اب ایک چھید کے اندر ایک بیج ڈالنا ہے ایک چھید میں ایک بیج ڈالنا ہے ایک بیج ڈالنے کا کیا کارن ہوتا ہے دو کیوں نہیں ڈال سکتے ہیں دو پھر دو پیڑ جمیں گے انہوں نے الگ کرنا دکت ہوتی ہے گٹرے میں ایسی ہی ہے ایسی نکل کے ایسی بھو جاتی ہے اچھا اچھا پوری یہ پورا کوکوپیٹ نکلتا ہے کوکوپیٹ کے ساتھ ہی ایسی ہی نیچے سے آپ دوائیں گے نا تا ہلکا سا ایسی اوپر آ جاتی ہے دیکھیں آپ اچھا اچھا جب ہمی سے نکالیں گے اچھا ٹھیک ٹھیک جو نکالنے میں آسان ہو جاتا ہے اب دو پیڑ ہوں تو ان میں پھر ان کو الگ کرنے میں جڑ جو جاتی ہے سارے ہی بیج جو ہوتے ہیں سبھی لگ بھگ پودھا دیتے ہیں مطلب سبھی اچھی پیداوار ہوتی ہے جماوار ہوتی ہے اگر کمپنی کا بڑھا بیج لائیں گے آپ تو جرمینیشن بلکل بڑھا ہوتی ہے اگر اس کی کیر کریں گے تو اس طریقے سے دوستو آپ بیج پودھ سکتے ہیں ایک ٹرے میں پچاس خید ہوتے ہیں پچاس کھانے ہوتے ہیں یعنی ایک ٹرے میں آپ کی پچاس پودھیں پیدا ہو جائیں گے آپ کو کتنے پودھوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے اسی حساب سے آپ ٹرے کھڑی دیئے گا بازار سے ہمومن پانچ سے سات پرسنٹ تو جرمینیشن کوئی بھی کمپنیوں آتی نہیں ہے بیج بھی کوئی خراب ہو جاتے ہیں پیڑ اگنے کے بعد بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں روگ آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیڑ تو خراب بھی ہوں گے تو اس حساب سے آپ کو ایکسٹر بھی لے کے چلنا ہے مطلب ایک ٹرے میں کم سے کم آپ کے پانچ سات پیل خراب ہوں گئی ہوں گے پر آپ کو پہلے بتا دے رہے ہم یہ ہمارے بیج ہم نے بہو دیا ہے جی اب ہم آپ ان کو ہم کبر کریں گے یہ جو بچا ہوا مکچر ہے اس سے زیادہ مکچر کی جرد نہیں ہوتی ہے اس کو کبر کرنے کے لیے آپ ایسے پھلائیں گے اور ایسے ہاتھ پھلا دیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہوتا پھر آپ پانی دیں گے پانی دیں گے چلیے دوستو آپ کو دکھاتا ہے کھاد میں بیج ڈالنے کے بعد آپ پانی کس طریقے سے دیں گے یہ نورمل سپری ماشین ہے جو آپ اپنے کھیتوں میں سپری کرتے ہوں گے یہ چھڑکاؤ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ایک دم سے بہت زیادہ پانی نہ بھر جائے یہ دیکھیں تاکہ بیج میں نمی پہنچ جائے بس ہو گیا اتنا ہی کافی ہے ابھی تھوڑی اور ضرورت ہے اس میں بہت زیادہ تیز پھوارا نہیں ہونا چاہیے یہ خاد آپ کا نکل سکتا ہے دیکھیں اس طریقے سے ہونا چاہیے ہلکا سپری والا پھوارا موسیقی 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 کس دوا کیا ہے اس میں پانی میں بھیکنے کے بعد یہ پہلے اس پہلے میں کچھ پڑا ہوا تھا آپ نے اس پیرو کھوکی یہاں پر آپ کو ایک سائیڈ میں اس طریقے سے رکھ دینا ہے انہوں نے پہلے سے کافی سارے بیج یہاں پر بہو دیئے ہیں اور اس کو پانچ سے سات دن کے لیے آپ کو پولیتین سے کور کرنا ہے پانچ سے سات دن کے لیے پولیتین سے کور کرنا ہے کوئی بھی نورمل پولیتین ہوگی اس کا ٹیمپریچر بنا رہے ہیں اور آپ اس کو اس کے اوپر کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں جس نے اس کا ٹیمپریچر صحیح رہے ہیں جس طریقے سے ہم دھان کے اوپر کور کرتے ہیں ویسے ہی اس سے بھی ہمیں کور کرنا ہے جلدی جرمنیشن ہوگا پھر اس کا ٹھیک ہے ٹیمپریچر صحیح رہے گا دیکھیں اس طریقے سے پھر چھوٹے چھوٹے پود ہیں آپ کو کچھ دنوں بعد نظر آ جائیں گے تو یہ ہوا طریقہ لیکن کسان بھائیوں کے لیے آپ ایک بار پورا پروسیس جو ہے دھوہرہ دیجئے تاکہ ان کو پھر سے یاد رہ جائے پہلے کیا لینا ہے اور کیسے کیسے ان کو کام کرنا ہے پہلے تو آپ بیج لیجی بیج لیجی انہوں نے یہ ایسٹ ویسٹ کا سپنا لیا ہے آپ ریڈ لیڈیا آپ ریڈ لیڈیا کوئی بھی بیج لے سکتے ہیں آپ اس کو 12 سے 24 گھنٹے کے لیے دیکھو دیں پانی میں سیمپل پانی اس میں کوئی ایڈ نہیں کرنا ہے پھر آپ یہ ہے کاربنڈا جیم اور مایکرو جیب کا مصر نہیں دوائی ہے آپ بہت برینڈ آتے ہیں بہت کمپنی کے برینڈ آتے ہیں یہ ہمارا اسٹری لیٹ ہے کمپنی کے کمپنی لیے ہمیں کچھ بھی لے سکتے ہیں کچھ بھی لے سکتے ہیں تو آپ اس میں اس بیج کو آپ تریٹ کر سکتے ہیں ہمارا ڈی نصر کیل اس بھی لے سکتے ہیں Trade کو Sharp roar کوکوپیٹ کے ساتھ کمپنی کے روپے ٹُ مطلب بہر کے روپ میں آتی تو آپ اس کو پہلے بارہ گھنٹے پہلے بھگو لیں پانی میں پھر اس کو پانی اس کا سفہ کر کے پانی اس کو ایسی چلے اکٹے پہ اس سے اس کا پانی نکل جائے وہ بھر بھری ہو جائے گے پر اب اس میں برمی کمپوسٹ پچاس پرسنٹ برمی کمپوسٹ اور پچاس پرسنٹ کوکو بٹ لے کے ملا لیں اس میں اس میں اگر پانسو پودے لگا رہے ہیں آپ جیسے سپنا کا ایک پیکٹ لگا رہے ہیں آپ جی جی تو اس میں ڈھائی کلو آپ کی کوکو بٹ اور آدھائی کلو برمی کمپوسٹ وہ ڈھائی کلو برمی کمپوسٹ اور ایک کلو پرلائٹ اور آدھائی کلو برمی کولائٹ کی عوض سکتہ پڑتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی یہ کم سے کم بھی گارہ ٹری چاہیے ہوں گی کیونکہ ساڑھے پانسو کے قریب بیج نکلتے ہیں ایک اس میں سپنا کے پیکٹ میں پیکٹ میں ساڑھے پانسو کے قریب بیج نکلتے ہیں تو آپ کو بازار سے خریدنا ہے کوکو پٹ ایک بیج کا پیکٹ ایک اسے کوپ چارت کرنے کے لئے پیکٹ دبائی کا اور کچھ ایسی ٹریز یہ سب چیزیں آپ کو چاہیے اگر پھر بھی آپ کو کوئی جانگری چاہیے دوستو تو آپ ہمیں فون کے بجائے اگر آپ کمپوسٹیبل فون بھی کر سکتے ہیں نہیں تو ہمارا جو نمبر آپ کو فلیش ہوتا دیکھ رہا ہے ہمارے سکرین پہ آپ اس پر وارس اپ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو پسند کرنے کے لئے دوسرے کسانوں تک بھی پہنچانے کے لئے آپ سبی کا بہت شکریہ دھنیواز جہن جہ بھارت